یعنی ایک انسان کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں پہلے ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ اس کا جو ترکہ ہے اس کے پاس جو مال چھوڑ کے وہ جا رہا ہے ان میں سے کیسے حقوق کو تقسیم کیا جائے پہلے کیا کیا جائے اس کے بعد دوسری چیز کیا کی جائے تو سب سے پہلی یہ کرنا ہے کہ اس کے مال میں سے ہمیں اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے کیا جائے اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پر مرنے کے بعد اس پر رحم کھاتے ہیں کہ میری طرف سے کفن کا انتظام ہو جائے ایسا نہیں کرنا تھی اسے اپنے پیسے سے کفن دفن کا انتظام ہونا چاہیے اس کے اپنے پیسے سے جیسے وہ اپنی زندگی میں کسی سے مانگتا نہیں تھا مرنے کے بعد بھی کسی اور سے مان کر اس کی تکفیر یا تجہیز نہ کی جائے دوسری بات دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے اب قرض کی تین قسمیں بنتی ہیں تینوں قسمیں آپ کو ادا کرنی ہیں اس کا قرض ایک وہ قرض ہے جو عین مال سے متعلق ہے یعنی وہ اس پر کوئی جرمانہ ہے جس کا انتقال ہوا ہے اس پر کوئی جرمانہ ہے تو ایسی صورت میں پہلے جرمانہ ادا کیا جائے اسی طرح اس نے اپنی کوئی چیز کہیں گریوی رکھی ہے تو پہلے اس پیسہ دے کر گریوی مال کو چھڑایا جائے تو جو حق عین مال سے متعلق ہے پہلے اس کو ادا کیا جائے اس کے بعد جو عام قرضیں ہیں عام قرضوں میں دو طرح کے قرضیں ہیں ایک قرضیں انسانوں کے قرضیں ہیں کسی سے قرض لیا کوئی کاروباری قرضہ تھا کسی بھی طرح کا کوئی قرضہ تھا پہلے اس کو ادا کیا جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرض اس نے زکاة ادا نہیں کی تھی اس نے بعض چیزوں کا کفارہ اس پر واجب ہوتا تھا اس نے کفارہ نہیں دیا تھا تو اس کا کفارہ اس کی زکاة تمام چیزیں پہلے اس کے مال سے ادا کر دی جائیں یہ تینوں طرح کے قرض اس کے مال سے پہلے ادا کر دی جائیں تیسری بات جو ہمیں اس کے مال میں کرنی ہے کہ اس نے اگر کوئی وسیعت کی ہے تو اس کی وسیعت کی تنفیذ کر دی جائے اس کی وسیعت کو پورا کر دیا جائے وسیعت جیسا میں نے اشارہ کر دیا ایک تہائی کے اندر جو بھی وسیعت ہے اس کی پوری کی جائے اور اس کے بعد پانچویں چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے پانچویں چیز جو کرنی ہے کہ پانچویں چیز اس کے بعد جو مال بچا ان تمام حقوق کی ادا کرنے کے بعد جو مال بچا اسے ورسہ میں تقسیم کر دیا ہے